ٹھیک ہے پولٹکس اپنی جگہ ہے لیکن عبدالرشید صاحب آپ جو بات کر رہے ہیں آپ جو الزام لگا رہے ہیں شہلا رشید پر وہ بہت گمبیر ہے آپ نے یہ کہا ہے کہ تین کروڑ کی ٹیرر فنڈنگ ہوئی اور ٹیرر فنڈنگ سے خرچہ جو ہے وہ چلتا ہے شہلا رشید کا یہ آپ کہہ رہے ہیں تین کروڑ کا آپ نہیں نہیں کروڑ آپ سنیے بات کو صحیح ڈنگ سے سن لیجئے میں نے کہا کہ جب یہ پارٹی فلوٹ کرنے والی تھی اس سے پہلے مجھے زہور بٹالی نے اور رشید انجینئر نے بٹالی صاحب کے گھر بلایا انہوں نے انہوں نے انافشلی مجھے کہہ دیا کہ یہ ہمارے ساتھ جھڑ گئی ہے شاہ فیصل اور شہلا ہمارے ساتھ جھڑ گئی ہے کچھ دنوں میں یہ پارٹی فلوٹ کرنے جا رہے ہیں تو آپ کو یہ بتا رہے ہیں کہ ہم نے کچھ خرچے ورچے آپ کے لیے رکھے ہوئے ہیں انہوں نے تین کروڑ کا مجھے آفر دے دیا جو میں نے ٹھکرا دیا کیونکہ اس وقت دلی میں شہلا تھی ساتھ آٹھ دن کے بعد اس کو آنا تھا میں نے کہا مجھے اس کے ساتھ پہلے بات کرنے دیجئے اس کے بعد ہی میں جواب دے پاؤں گا تو یہ تین کروڑ روپے کا جو آفر آپ کو بطور بطور شہلا کے پتہ ملا اس کے لیے آپ کو کیا کرنے کو کہا گیا میں نے ٹھکرایا نا اس کو میں نے کہا مجھے پہلے بیٹی سے بات کرنے دو بیٹی نے بیٹی نے مطلب دوسرے طریقے سے مجھے کہہ دیا کہ یہ سب کچھ ہو گیا ہے ہم تو یہ کون لوگ تھے جو تین کروڑ کا آفر دے رہے تھے کہ شہلا راشید اور شاہ فیصل یہ پارٹی فلوٹ کرنے جا رہے ہیں تو ان کو آگے بڑھانے کے لیے تین کروڑ روپے کی مدد دی جائے گی جی 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 یہ شہلا کے لیے تھا باپی لوگوں کے لیے نہیں تھا شہلا کے لیے تھا کن لوگوں نے آفر دیا یہ آفر شہلا کے لیے تھا کیونکہ شہلا نہیں تھی اس وقت میں نے کہا نا میں گھر میں تھا زہور وٹالی کے اور انجینئر رشید کے ساتھ ہم اچھا یہ بتائیے کہ اتنے سالوں سے آپ لوگ سب لوگ ساتھ میں رہ رہے ہیں نا گھر پہ تو ایسی کیا وجہ ہے کہ ایک طرف آپ کی بیٹی جو ہے وہ ڈومیسٹک وائلنس کا آروپ آپ کے اوپر لگا رہی ہے آپ کی پتنی کا بھی ساتھ آپ کو نہیں مل رہا ہے وہ بھی بیٹیوں کے ساتھ ہیں شہلا جو آروپ آپ کے اوپر لگا رہے ہیں ان کے ساتھ آپ کی اپنی پتنی بھی ہیں دیکھئے نا مجھے بتا دیئے میں نے آپ کو سمپل سی بات کہہ دی سنتی سال سے میں شادی کے بندن میں ہوں اس کی ماں کے ساتھ ہم تو اگر میں اتنا برا ہوں میرے اوپر تو کم سے کم دس بیس ایف آئر لگ گئے ہوتے ابھی تک ہم اگر میں اتنا ہی برا ہوں دس بیس ایف آئر سنتی سال میں تو ہونے چاہیے تھے ہم اگر میں سیریل افینڈر ہوں ہم میں شہلا یہ کہا رہی ہے کہ پہلے بچیاں جو تھیں وہ چھوٹی تھی آپ پٹائی کرتے تھے اپنی پتنی کی وہ سہتی رہیں اب بیٹیاں اس لائق ہو گئی ہیں کہ وہ ویرو درج کرا سکیں اس لئے اف آئر کرائی گئی ہے دیکھئے دیکھئے ان کے پاس کچھ کہنے کو نہیں ہے یہ بہت کچھ بتائیں گے آپ کو مجھے پہلے میری ریکویسٹ ہے آپ سبھی سے کہ میری باتوں کا پہلے انویسٹگیشن ہو جانے دو ایک بار ان سبھی باتوں کو میں ثبوت لے کے آپ کے سامنے رکھ دوں گا کہ میں کتنا وائلنس کر رہا تھا کتنا نہیں کر رہا تھا میرے پاس سارے ثبوت ہے وہ میں الگ سے آپ کے سامنے رکھ دوں گا پروہ دیش کی سوموار سے شکروار رات دس بجے ٹی وی نائن بھارت ورش پر